دوستو تینشن مت لیجئے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا یقین مانیے چندگی میں اگر ہمیں کوئی ایسا دوست مل جائے جو ہم سے یہ کہے کہ تینشن مت لیجئے یار سب ٹھیک ہو جائے گا یار کبھی کبھی ایسا ہوتا نا مشکل اور مصیبت کے وقت میں مکہلے ہو جاتے ہیں بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کوئی راستہ ہی نہیں سوستا ایسے میں کوئی ایک دوست آتا ہے ہمارا اور وہ کندے پر ہاتھ رکھتا تینشن مت لیجئے سب ٹھیک ہو جائے گا میں ہوں نا بس آدھے سے زیادہ بوجھا کم ہو جاتا ہے لیکن پرابلم بھی ہے کہ ایسا دوست دھوڑ ہے کہاں سے کہاں سے تلاشیں ایسا دوست تو ایسے دوست آپ خود بنیے کچھ دنوں کو آپ یہ رول خود پلے کریے کچھ لوگوں کے ساتھ ایکسپریمنٹ کر کے دیکھنا میرے کہنے سے جیسے کوئی ٹینشن میں سٹریس میں آپ کو پتا ہے بہت پریشان ہے کسی کی فیملی میں ڈیتھ ہو گئی کوئی فائنینشل کرائیسز ہے یا اور کوئی میٹر ہو گیا تو آپ اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کے کہنا کہ ٹینشن مت لے یار سب ٹھیک ہو جائے گا اب یہ مت کرنا کہ سر کا ویڈیو دیکھ لیا تو کوئی لڑکی ٹینشن میں نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کے کہہ دیا کہ ٹینشن مت لے یار سب ٹھیک ہو جائے گا تو معلوم پڑا ایک تھپڑ پڑا پھر مجھ سے کمپلینٹ کر لے سار آپ نے بولا تھا تو ہفلے ایسا گیا تو بھئی کومن سنس کا بھی استعمال کرنا use your کومن سنس always تو کس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر ایسا بولنا وہ بھی ڈیسائیڈ کر لے نا بھئی کہ وہ آدمی اتنا آپ کا قریبی بھی ہونا چاہیے کسی کے بھی کندے پر ہاتھ مت رکھ دینا بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں اور پھر بعد میں مجھے فون کرتے ہیں سار آپ نے ایسا بولا تھا تو کومن سنس کا استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے تو جب آپ یہ رول پلے کرنے لگیں گے جب آپ دوسروں کو اس طرح کی حمت دینے لگیں گے تو قدرت کا کیاریم ہے پتا ہے کیاریم ہے جو آپ دیتے ہو وہی لوٹتا ہے جو باتوں گے وہی واپس آئے گا میری عادت تھی میں فیس بک پر تھا تو میں بہت سارے لوگوں کو کسی کا آگیا نا کہ بھئی اس کا بڑڈے ہے تو میں اسے وش کر دیا کرتا تھا ہیپی بڑڈے ٹو یو ایسی بیسٹ وشیس بیس دیا کرتا تھا کتنے در لگتی دو سیکنڈ کا کام تو جب میرا بڑڈے آئے تو بہت سارے بیش چمار میسیز بھرے پڑے تھے میری ان باکس اتنے سارے تھے کہ میں ایک ایک کو تھنکس بول بھی نہیں سکتا تھا ہیپی بڑڈے سر جی ہیپی بڑڈے ٹو یو یہ وہ لوگوں نے اچھے اچھے پوسٹرز بنا کر بھی نہیں تھے تو یعنی کہ میں نے سب کو بیسٹ وشیس دی تو بیسٹ وشیس میری طرف اٹریکٹ ہوئی آئیں آپ سب کو حمد خوصلہ اور ارجہ دوگے تو آپ کو حمد خوصلہ اور ارجہ پرماتمہ دے گا جو دوگے وہی واپس لوٹے گا اور جب تک وہ واپس سے نہیں لوٹ رہا جب تک آپ کو وہ وشیس نہیں مل رہی تب تک آپ کو کیا کر رہا ہے پتا ہے ایک سیکنڈ جب تک آپ کو وشیس نہیں مل رہی تب تک آپ کو کیا کر رہا ہے جب آپ ٹینشن میں وہ مصیبت میں وہ ڈیبریشن میں وہ من مایوس ہو گیا تو خود کے ہی کندے پر ہاتھ رکھنا ہے ٹینشن مطلب ہے سب ٹھیک ہو جائے گا خود سے کہنا تین چار بار ٹینشن مطلب ہے سب ٹھیک ہو جائے گا میں ہوں نہ خود کو کوئی یاد دلانا کہ میں ہوں نہ ہم تو یہ بھول ہی جاتے ہیں کہ میں ہوں نہ میں مجھ کو ہی بھول جاتا ہے میں دنیا میں اتنا بیجی تھا کہ مجھ کو ہی بھول گیا میں اتنا کھویا کھویا تھا کہ اپنی ہی طاقتوں کو بھول گیا تو خود کو یاد دلانا میں ہوں نہ یار ٹینشن مطلب ہے یار آپ ابھی جندہ ہو آپ کی بریت چل رہی ہے عشور آپ کے ساتھ ہے آپ کے اندر آپ کے دل میں دھڑک رہا ہے جب وہ ہے تو کیا ٹینشن لینا تو خود کو یاد دلانا میں ہوں نہ یہ جو یاد دلانا ہے کہ میں ہوں نہ تو آپ سمجھنا یہ میں بھگوان ہے میں ہوں نہ یعنی عشور آپ سے بلنا میں ہوں نہ ٹینشن مطلب ہے تو آپ سمجھنا کہ بھگوان میرے ساتھ ہے بھگوان میرا دوست ہے اور وہ سچ مچ آپ کا دوست ہے تو آپ کو بڑا حوصلہ ملے گا بڑی ہمت ملے گی بڑی انرجی ملے گی ویڈیو میرے چھوٹے چھوٹے ہی رہتے ہیں اسے کر کے جرور دیکھنا کر رہی ہیں تو بڑا مجھا آئے گا کیسے لگتے میرے ویڈیوز جرور بھی کمنٹ باکس میں کمنٹ کریے گا چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر لیجئے اپنے دوستوں اپنے لشتے داروں اور جرورت مندوں کے ساتھ شیئر جرور کریے بہت بہت شکریہ بہت بہت دلیوات مان اور دھیان آپ کی ہر سمسیا کا سامدھان اسے آپ گھر بیٹھے انیکوں لوگوں پر آجمائے ہوئے چوون ویدھیا سیکھ سکتے ہیں یہ کرنے میں بہت آسان ہے اور بہت ہی نشتیت ریزلٹ دیتی ہے تو سوچئے مت نیچے دیئے ہوئے لنک پر یا واتس ایپ نمبر پر آج ہی ہمیں واتس ایپ کر کے اپنا آرڈر دیجئے اب من اور دھیان ہر سمسیا کا سامدھان آپ کی زندگی کو ایک نیا امور دے گی